اسی وعدہ آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہنگی میں آج ہم کریں گے میت کا ٹین کلاس این آئی و ایس کا پریکٹیکل اردو کے اندر کیسے کرنا ہے یہ پورا سولو ہے آپ دیکھئے گا دہان سے میں ایک چیز بتاتا چلوں گا سب سے پہلے ایک یہ انڈیکس بنا لیجئے گا کہ اس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں کریں گے یہ بنانا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ اسے بنائیں گے تو اس کی بھی مارک سلک سے دی جاتے ہیں جب دی دن پریکٹیکل ہوگا آپ اپنی پریکٹیکل فائل ضرور لے کے جائیں گے اس میں سے بھی پوچھ لیتے ہیں اور کوشن بھی کرا لیتے ہیں اور اگر آپ کو یہ پی ڈی اے فارم میں چاہیے یا ہارٹ کوپی میں آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں نمبر ہے آپ سے گزارش کروں گا کہ واتس اپ کریں پہلے اگر واتس اپ پہ جواب نہ ملے تو پھر ہی آپ کال کریے ورنہ بہت زیادہ کورس آنے لگتی ہیں تو پہلے سرگرمی ہیں انوانے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ دو متغییروں میں سے ایک لکیری مساوات کو لا محدود ہلے متوقع بس منظر کا علم حل کے معنی گراف پیپر پلانٹ پوائنٹس گراف پیپر کیچی گئی لائن پر بڑے لیور پوائنٹس کے نقاط کو پڑنا اس کا مقصد یہ ہے اس سرگرمی کو انجام دینے کے بعد سیکھنے والے ظاہر کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ دو متغییرات میں سے ایک لائن اپوزیشن کے لا محدود تعداد میں حل ہوتا ہے اس کے بعد درکار مواد اس کے لیے کیا کیا چیز ہوگی ریکوائرمنٹ ہے وہ دیکھیں چمکدار کاغذ سرک اسکیل پینسل اور جیومیٹری پاکل آلات گراف پیپر سرگرمی کیا ہونی چاہیے اس میں یہ لکھا ہوا ہے لائنس مساوات پر غور کریں پادم کے دو متغییرات اے ایکس پلس بی وائی پلس سی ون کی مثال کے طور پر ٹو ایکس ایکوال ٹو سیکس ایکوال ٹو سیون ترتیب شدہ جوڑے کو ایک ترتیب حل کریں گے ایکس وائی جوڑی کی شکل میں اس کے بعد یہ پورا اس طرح کریں گے اور یہاں پہ یہ بردیں گے اگلے پیپر پہ آپ کو ایک ڈائیگرام بنانا ہے بڑا خوبصورت تھا اس طرح سے کر کے تو یہ ڈائیگرام بنا دیجئے اس کے بعد اگلے پیچ پہ ایک اوڈ ڈائیگرام ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بھی آپ کو بنانا ہے ٹھیک ہے ایک سائٹ خالی لیجئے اس کے بعد ہے مظاہرہ اور استعمال کوئی بھی دوسرے کی تین نکات ہیں اب اس کے بعد یہ ساری چیزیں لکھیں گے کھچی گئی لکیر پر زیلی دی گئی مساوات پوائنٹس کو آرڈرز کرنے کا یہ پورا طریقہ ہے نتیجہ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ تین پوائنٹ اے بی اور سی میں سے ہر ایک کو دی گئی مساوات مطمئن ہیں یعنی مساوات کا رچس ایکوال ہے الچس کے برابر ہو جاتا ہے اس کے بعد سرگرمی نمبر ٹو ہے انہوان ہے دو متغیرات کے نظام میں لکیری مساوات کی مستقل مزاجی کی شرط تلاش کریں اس کے بعد ہے متوقع پس منظر کا گراف پیپر پر پلوٹنگ پوائنٹ مقصد اس سرگرمی کے انجام دینے کے بعد لیو لکیر مساوات کی نظام کی شرائط کو تسلیم کرنے اور ظاہر کرنے کے قابل ہو جائیں گے تاکہ حل نہ ہونے پر وینڈیشن حل کر سکے اس کے بعد اگلا ہے اس کے اندر مواد اور درکار مطلب کیا چیزیں گراف پیپر اسکیل پینسل جیومیٹریکل آلہ سرگرمی کی تیاری ہے یہ ساری باتیں آپ کو اس کے اندر لکھ دینی ہیں یعنی سرگرمی کی تیاری ہے اگلے پیچ پر ایک اور ڈائیگرام ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیکھا ہوں یہ بھی آپ کو اس طرح سے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پورا ڈائیگرام ہے یہ بھی آپ تیار کریں اس کے بعد جو ہے یہاں پر ایک اور مطلب یہ اس طرح سے دیا ہوا ہے گراف پیپر پر دو مساوات گراف کی ہیں جیسے کہ دی گئی تصویر میں دکھایا گیا ہے سیکھنے والے سیکھ سکتے ہیں مساوات کی نمائنگی کرنے والے دو لائنز اس نکتے سیکس اے پلس پر منظر پر آ جاتی ہیں اور اس طرح حل کی جا سکتی ہیں لکیری امتداز کو دوسرے جوڑے پر ساتھ کریں اور دونوں مساوات کو اس طرح سے جوڑ دیں اور اس ایک گامپل کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہوئی ہوئی ہے اگلے پیچ پر آ جائیں گے اگلے پیچ پر پھر سے اس طرح سے ڈائیگرام منائیں گے اور اس طرح کر لیں گے اگلے پیچ پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آپ کو کرنا ہے اس میں یہاں پہ دے رکھا ہے کہ گراف وغیرہ کس طرح سے بنانا ہے اور کیسے تیار کرنا ہے اس کے بعد اگلے پیچ پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچ نمبر دستو ساری بات ہے آپ کو اس کے اندر لکھ دیرہی ہے پیچ نمبر گیارہ پہ ہے گیارہ کے اندر لکیری مساوات کے تیسرے جوڑے کو بنانا ہے اور اس طرح باکس اس کے اندر کر دینا ہے جو بلیک پین سے اسے بلیک پین سے لکھنا ہے اور جو بلو سے اسے بلو سے اس کے بعد مساوات سیکھنے والے محسوس کر سکتا ہے کہ مساوات نمائنگی کرنے والی لکیرے اور یہ ساری بات ہیں اس کے بعد یہ پورا ایک ڈائیگرام ٹائپ بنانا ہے اور اس طرح اسے سولف کرنا ہے اس کے بعد نتیجتاً ہے دو لائنوں کو ایک دوسرے کے ملائے کے شرط حاصل کریں گے متوازی اور غیر متوازی جوروں کو یہ کریں گے پورا اس طرح سولف کرنا ہے ساف لکھنا ہے انٹرسیکٹنگ لائن کوئنسلین اور پیرلر لائن اس کے بعد پیچھے تصاویر ہیں پیچھے تصاویر دکھا ہے دو میں یہ تصویر یہاں چپکانی ہے اس کے بعد یہ پورا ہے اس کو دیکھ لیجئے اس کا غرمی نمبر تین ہے یہ پورا لکھنا آپ اس کے بعد آجاتے ہیں اگلے پیچ پر اس میں بھی ایک پچٹر سے بہت بڑیہ سے بنانی ہے اور اسے اس طرح سے کرنا سرگرمی کی تیاری ہے ایک گتے کی شیٹ ٹید نیڑے کاکس پر بنایا گیا ہے مربع پرچس پر کرنی ہے اور اس طرح سے وہ ملاہرہ اور استعمال اس کے اندر یہ ساری باتیں آپ کو لکھ دیشنے ہیں سرگرمی نمبر چار ہے انہوں آنے ایک سو اسی ڈگری کا ہوتا ہے موقع پس منظر کا علم ہے یہ سارا آپ کو دیکھنا ہے اس طرح سے اس کے بعد اگلے پیچ پر بھی کچھ تصویر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بنانے کیا ہے سرگرمی نمبر پانچ تقسیم کے طریقے سے دو دیگئے نمبروں کو ایک سی اپتلاش کریں متوقع پس منظر کا علم ہے اس کے بعد یہ ساری باتیں لکھیں گے اور یہ پورا یہاں پر ہو جائے ہیں اگلے پیچ پر آپ کو اس طرح سے سرگرمی بنانی ہے اور سرگرمی کی تیاری اور اس کے بعد یہ کلرفل اس طرح سے اسے کر دینا ہے اس کے بعد مظاہرہ اور استعمال پہلے دو اسٹرپس لیں اور ان کا یہ سائز وغیرہ لیں اور اس طرح کر کے اسے تیار کر دیں اس کے بعد سرگرمی نمبر چھے آجاتی ہے انوان ہے جہاں پہ پائیتھا گورس کے نظریہ کی تجزیق پائیتھا گورس کی ہو رہا ہے متوقع پس منظر کا علم اس کے بعد یہاں پہ پورا اس کا بائیو ڈاٹا لکھا ہوا یہ پورا لکھنا ہے اگلے پیچ پر سرگرمی کی تیاری ہے کیا کیا سرگرمی میں ہے نیلے کاغذ کاٹیں اور ان کا سائز ہوگا اس کو اپنے پھر میں بائیو ڈاٹھا ہے یہ میں پورا اس کے بعد مظاہر ہے یہ پورا لکھنا ہے یہ ہوتا ہے اس کا فارمولا اچسکوائر انٹو پی سکوائر انٹو بی سکوائر ہیں یہاں پہ سی اے اور بی لکھا ہوا اس کا مطلب تین سائٹس ہیں اس کے بعد اس اس میں نتیجہ تین یہاں پہ یہ لکھنا ہے یہ آپ کا اسی طرح سے رہے اس کے بعد اگلے پیچ پاتے ہیں سرگرمی نمبر ساتھ ہے انوان ہے لائرے کا رخبہ معلوم کرنا متوقع پس منظر کا علم یہ پورا دکھا ہوا ہے استلاحات مقاصد ہیں مطلوبہ موازن یہ سارا اسی طرح سے آپ لیتے ہیں سرگرمی کی تیاری ہے سرگرمی کی تیاری کے لیے کیا کرنا ہے یہ سارا دکھا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ اسی طرح کر دیں اور یہ یہاں پہ آپ کا کپلیٹ ہو جائے گا اور یہ جو پیسٹی کر رہی ہے یہ مہت کا ہے ٹین کلاس کا این آئیو ایس کا تو اگر آپ کو یہ ساری معلومات جتنی دیٹیل سے میں نے بتائی ہے اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنے میں کنجوسی نہ کریں سبسکرائب کریں اور اپنے ان دوستوں کو شیئر کریں جن کی آپ مدد کر سکتے ہیں اور کبھی پرابلم سولد ہو جائے اگر آپ میت کی سائنس کی اور کسی بھی سمجھے کی کلاس لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں آپ کو آن لائن آف لائن کلاس بھی ہے اگزام کی تیاری بھی کرا دیں گے ایک مہینے کے اندر اندر اور اگر کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہے گائیڈ ہیل بک اور نوٹس یا اسائیمنٹ یا پرنکٹیکل یا اس سے ریلیٹڈ انکوائر ہی ہے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں نمبر ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ڈسکرپشن میں نمبر ہے